اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد دنیا جوالا مکھی کے دہانے پر بیٹھ گئی ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور یہ جب پھٹے گا تو پوری دنیا کو اپنی چپیٹ ملے لے گا ایران کے مسائل حملے کے بعد اسرائیل نے لبنان اور غازہ پر ہوائی حملے تیز کر دی ہیں اسرائیل لگ بھک روزانہ لبنان اور غازہ پر بمپر سا رہا ہے جس میں سیکڑوں لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن جب جب اسرائیل زمینی حملہ کرتا ہے اسے مو کی کھانی پڑ رہی ہے زمین پر ہجباللہ کے شیر اسے زبردست نقصان پہنچا رہے ہیں حالانکہ یہودی میڈیا کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا ہے لیکن اس دوران کئی ایسے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس میں ساب دکھائی دے رہا ہے کہ ہجباللہ کے لڑا کے اسرائیلی فوج کو کافی جانی نقصان پہنچا رہے ہیں اب تک اسرائیلی فوج کے کئی افسر بھی لبنان کی سرزمین سے سیدھے جہنم پہنچ چکے ہیں ایسا ہی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دکھائی دے رہا ہے کہ ہجباللہ کے روکٹ لانچر کے حملے میں سترہ اسرائیلی فوجی مارے گئے لبنان میں اسرائیل کے ہوائی حملے سے بھاری نقصان ہونے کے بعد اب ہجباللہ سمحل چکا ہے اور اس نے بھی اسرائیل پر میزائل سے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے ہجباللہ کی لبنان سے داگی گئی ایسی ہی ایک میزائل اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کو توڑتی ہوئی سیدھی اسرائیل کے ہائفہ شہر میں گری جس سے کافی نقصان ہوا اور کئی اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ اسرائیل پدلہ لینے کے لئے ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے ایران بھی اس سے واقف ہے اس لئے ایران نے بھی اپنی طاقت بڑھانی شروع کر دیا ہے اس مشکن دور میں اسے روس کا ساتھ ملا ہے جس نے ایران کو اپنا اسکینڈر میسائل بھیجا ہے یہ میسائل اتنا طاقتور اور خطرناک ہے کہ یہ پرمانو ہتھیار یعنی ایٹم بم تک لے جانے کی چھمتا رکھتا ہے یہ میسائل کسی بھی جنگ کا پانسہ پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران کو اسکینڈر میسائل دے کر روس نے ایک طرح سے اس کے مدد کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے یوکرین کے ساتھ جنگ کے دوران جب پوری دنیا روس کے خلاب کھڑی ہے تب ایران نے اسے بیلیسٹک میسائل اور ڈرون سپلائی کیے تھے جس کے ذریعے روس کو یوکرین میں کافی کامیابی ملی ہے روس نے اسی احسان کا بدلہ ایران کو اسکینڈر میسائل دے کر چکانے کی کوشش کی ہے حالانکہ سرکاری طور پر دونوں ہی ملک ہتھیاروں کے اس لیندین کی بات کو افوا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بات تو تیہ ہے کہ اسرائیل ایران پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی پتا ہے کہ ایران لبنان سیریا ایراک یا پھر مصر نہیں ہے ایران مسلم ورڈ کا ایک سپر پاور ہے جس کے پاس نہ صرف اسرائیل سے طاقتور فوج ہے بلکہ دوسرے مسلم ملکے کو الٹ ایران خود بھی ہتھیار بناتا ہے اس کا حملہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے اس لئے اسرائیل اور امریکہ فوق فوق کر قدم رکھ رہے ہیں